بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیئرز ہم آپ کو بتائیں گے کہ نارمل ڈسٹیبوشن میں سکونس اینڈ کٹاسس کو ہم کیسے میزر کرتے ہیں اکثر کمیشن میں کوشن پوچھتے ہیں کہ نارمل ڈسٹیبوشن میں سکونس اینڈ کٹاسس کی نمریکل ملو کیا ہوتی ہے تو کوفیشنٹ آف سکونس کو جنرلی ہم ڈینوڈ کرتے ہیں بیٹا ون سے بیٹا ون کا جو فارمولہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آرڈ آرڈر مومنٹ زیرو ہوتے ہیں تو میو تھری ہمارے پاس زیرو آئے گا اس لئے اس کا بیٹا ون بھی کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے اس کو ہم یوں انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ there is no skewness bell shaped symmetrical curve ہمارا curve کے بلکل bell shaped curve ہے ٹھیک ہے کوفیشنٹ آف کٹاسس is denoted by بیٹا 2 and the formula of کوفیشنٹ آف کٹاسس is میو فورٹ ڈیورٹڈ بائی میو ٹو کا سکیئر ہم جانتے ہیں کہ normal distribution میں میو فور جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 3 sigma power 4 divided by میو ٹو which is sigma square sigma square کا اگر ہم square لے لے تو یہ position ہمارے پاس آ جائے گی اوپر ہمارے پاس 3 sigma 4 آ رہا ہے نیچے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے sigma 4 آئے گا تو ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا بیٹا 2 کا answer 3 آ جائے گا آپ کو یہ بتاتا ہے that there is zero کٹاسس کہ ہاں پہ کوئی بھی کٹاسس جو ہے وہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس normal distribution میں کٹاسس کو measure کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس کو ہم percentile coefficient of کٹاسس کہتے ہیں اس کو ہم denote کرتے ہیں case سے اس کا فرمولا ہوتا ہے quartile deviations divided by p90 minus p10 یاد رکھے گا کہ normal distribution میں کٹاسس کے جو value ہوتی ہے وہ 0.263 آتی this is very important question جب میں نے test clear کیا تھا تو اس میں ایک question آیا ہوا تھا کہ کٹاسس کی value کیا ہوتی ہے in case of normal distribution this is 0.263 otherwise generally ہمارے پاس یہ جو method ہے percentile coefficient of کٹاسس اس کی جو range ہوتی ہے وہ 0 سے لے کے 0.50 کے in between ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میکنی پاسس ٹھیک ہے